مجا نہیں آرہا ہے حکر حکر مزایا مزایا ہیلو خونی گرز فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور آگے بھی اچھے رہیں گے تو کہا جیسا کہ آپ لوگ بیک گاونڈ میں گیم پہ پہ لے دکھ پایا کہ میں کسی بھی طریقے سے بندے کو مار رہا ہوں میرا ڈی جیٹی گل سے only or red noبر ہی پڑھ رہا ہے لیکن جب آپ لوگ ڈی جیٹی گل سے bun tap ماننے کا try کرتے ہو ڈیٹیگل سے only on red number ماننے یا پھر آپ لوگ جیسا کی background میں gameplay دیکھ پایا رہا ہوں جس طریقے سے میں red number مان رہا ہوں اگر آپ لوگ کو بھی اس طریقے سے red number ماننے تو میرے تم سب بھی سے آج چھوٹی request ہے کہ میرے کہنے سے آج کی یہ ویڈیو شروع سے لے کے لاز تک دیکھ لینا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو کچھ بھی بتانے والا ہوں وہ سب کچھ proof کے ساتھ ہوگا یعنی آپ لوگ کو میں اس لے کے جرد تک پورا ویڈیو کو پورا explain کر کے سمجھاؤں گو ویڈیو پروک کے ساتھ تو چلو گایس بھینا کس time based کی ہے ابھی ہم کرتے ہیں ویڈیو کو start لیکن یہاں پر میں ویڈیو کو start کروں اس سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں 500 ڈائیمنڈ کا گبابیں اور چلائیں گے آپ میں سے پانچ رینڈم لی بندوں کو میری طرف سے میں ڈر انڈر کر کے ڈائیمنڈ دوں گا تو اگر آپ لوگ گبابیں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہو اس کے لئے آپ کو سمپلی کچھ نہیں کرنا ہے آج کی اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں جانا ہے کمنٹ بوکس میں جا کے آپ کو بس اپنی یو ایڈ شاتنگ میں سے ڈال دینا ہے تو آپ میں سے پانچ رینڈم لی بندوں کو میری طرف سے میں ڈر انڈر کر کے ڈائیمنڈ دے دوں گا اور ایک اور سب سے امپورٹن بات کی جتنے بھی یہ گبابیں ہوتے ہیں اس کے بدلے میں نہ تو میں آپ سے کوئی آپ کے ڈ پارٹسپیٹ مانگتا ہوں ڈیڈیگل کے لئے پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ لوگ کے نہ تو ڈیڈیگل سے بند ٹیپ پڑھیں گے نہ ہی آپ لوگ کے ایسٹر پڑھیں گے لیکن کہ یہاں پر جو میں آپ کو سنسیوٹی بتانے والا ہوں وہ میں آپ کو پرووک کے ساتھ ہی بتاؤں ہوں کہ آپ لوگ کو یہاں پر جو میں سنسیوٹی بتا رہا ہوں وہ ہی سنسیوٹی آپ لوگ کو اپنے موگل کے اندر کیوں رکھنے ہی تھی تو چلو گئی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سنسیوٹی سیٹنگ کے بارے میں بات تو ابھی میں آپ کو جو کچھ بھی بول لے والا ہوں اور جو کچھ بھی دکھانے والا ہوں اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھنا ہے اور جان سے ہی سمجھنا ہے تو کہیں دیکھو جب آپ لوگ اپنی سنسیوٹی کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل چھ سنسیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے ایک تو ہوتی ہے آپ لوگ کی بھیلوک سنسیوٹی دوسری ہوتی ہے آپ لوگ کی سنائپر 4x 2x red dot اور general سنسیوٹی تو کہیں دیکھو جو آپ لوگ کی جیٹی گلگن ہوتی ہے اس کے اندر صرف پر صرف آپ کی دو ہی سنسیوٹی برک کرتے ہیں پہلی تو ہوتی ہے آپ لوگ کی جنرل سنسیوٹی اور دوسری ہوتی ہے آپ لوگ کی red dot سنسیوٹی باقی کی جو سنسیوٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر برک نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ جو تینوں اسکوپ سنسیوٹی ہوتی ہیں وہ اسکوپ بالی گن میں ہی برک کرتے ہیں اور پریپیر کے اندر جو دی جیٹی گلگن ہوتی ہے اس کے اندر آپ لوگ کا کوئی بھی اسکوپ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ کی اسکوپ سنسیوٹی برک نہیں کریں گی اور نہ ہی آپ لوگ کی پھلوک سنسیوٹی برک کرے گی تو چلکہ ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کو اپنی جنرل سنسیوٹی اور red dot سنسیوٹی کو ایسا کتنا رکھنا ہے جس سے کہ آپ لوگ سامنے والے بندے کو only or red number ہی مار سکو وہ بھی میں آپ کو پروپ کے ساتھ ہی بتانے والا ہوں تو کہے دیکھو اگر آپ لوگ کو ڈیٹی گل سے سامنے والے بندے کو only or red number ہی مارنے تو آپ لوگ کو اپنی جنرل سنسیوٹی ہوتی ہے اسے آپ لوگ کو امیسا 95 پلس میں رکھنا ہے ٹھیک ہے 95 پلس میں آپ لوگ 96 سے 97 98 99 تک لے کے جا سکتے ہو لیکن کبھی بھی آپ لوگ کو اپنی جنرل سنسیوٹی کو 100% نہیں کرنا ہے اب جیسے آپ لوگ کو میں نے آپاں 95 پلس بتایا تو آپ لوگ اپنی جنرل سنسیوٹی کو 97 پلس سیٹ کر سکتے ہو تو یہ تو کہ یہ آپ لوگ کی جنرل سنسیوٹی کے بارے ہم بات ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کی red door سنسیوٹی تو red door جو سنسیوٹی ہوتی ہے اسے بھی آپ لوگ کو اتنا ہی رکھنا جتنی آپ لوگ کی جنرل سنسیوٹی ہوتی ہے جیسے اگر آپ لوگ کی جنرل سنسیوٹی 97 ہے تو اس ٹیم پہ آپ لوگ کو red door سنسیوٹی کو بھی 97 پلس سیٹ کرنا ہے یہ تو یہ آپ لوگوں کی Sensibility کے بارے بات لیکن شروع میں میں نے آپ کو ایک چیز اور بولی تھی کہ جو بھی میں کچھ بتانے والا ہوں وہ سب کچھ Proof کے ساتھ ہوگا تو یہاں پر ابھی میں آپ کو Proof کے ساتھ ہی بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے Mobile کے اندر یہی Sensibility کیوں رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں کے Mobile کے اندر یہی Sensibility کس طریقے سے برکے کرے گی لیکن اس سے پہلے آج کے اس ویڈیو کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تک پورا کو پورا اکسپین کر کے سمجھاتا ہوں تو میرے بھائی اس کے بدلے ہم بس آپ کے تھوڑے سپورٹ کی جرد ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کہا تو میرے بھائی لائک والا بٹن دبا دینا چینل پر اگر آپ نئے ہوچوں کو سسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوڈ فکرسوں کو آل پر سیٹ کر دینا یہ بات بھی تم سب کو پتا ہے کہ نہ تو لائک کرنے کے پیسے لگتے ہوں نہ ہی سسکرائب کرنے کے پیسے لگتے ہیں اب بیار دیکھو میں آپ لوگوں جیتنی روکویسٹ کر رہا ہوں تو ایک بار میرے کہنے سے نیچے شیئر جا کے دیکھو بہاں پر آپ لوگوں کو لائک والا بٹن بھی مل جائے گا اور سسکرائب والا بٹن بھی مل جائے گا تو سمپلی بس آپ کو اس پر پریس کرنا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں اس پروپ کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو دیجئے ٹیگل گن کے اندر وہی سنسیوٹی کیوں رکھنے ہیں مومنٹی سپیڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ریلوڈ سپیڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اکوریسی بھی بہت اچھی ہے لیکن اس کے اندر جو سب سے کم دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ریٹ آف فائر اور آرمر پینٹریشن اب ریٹ آف فائر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر 33% ہی ہوتا ہے اور یہ بات تم سبھی کو پتا ہے کہ اگر آپ لوگ کی گن کے اندر ریٹ آف فائر کم ہوگا تو آپ لوگ کے بند ٹیپ بھی کم پڑیں گے تو اگر آپ لوگ کو ریٹ آف فائر بڑھانا ہے اپنی گن کے اندر تو آپ لوگ کو ہائی سنسی بیٹی کی ہی جرد پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چیز اور بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا آرمر پینٹریشن وہ اس میں 0% ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کو اپنی گن کے اندر آرمر پینٹریشن بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سمپل سی ایک ٹرک فولو کرنی ہے اب وہ ٹرک یہ ہے جیسے آپ لوگ کو اپنے فریپائر کے اندر جانا ہے وہاں پر آپ لوگ کو کریکٹر والے سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر آ جانا ہے جیسے کہ آپ لوگ کریکٹر والے سیکشن کے اندر آگے تو یہاں پر آپ لوگ کو کریکٹر لگانا ہے اس کریکٹر کا نام ہے ہیا تو کریکٹر پر ہیا تو کریکٹر کی ability آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو کریکٹر کی ability یہ ہے جیسے آپ لوگوں میں کوئی enemy damage مارتا ہے اس ٹیم پر اگر آپ لوگ کی hp کم ہوتی تو وہ automatic ہی penetration کر کے مارتے ہیں کہ آپ لوگ کی hp کم ہوگی تو وہ damage دے گا جو آپ کا کریکٹر وہ دگنا جائے گا اب جیسے آپ لوگ کو enemy damage مارا اس ٹیم پر اگر آپ لوگ کی hp کم ہوگی تو اگر آپ لوگ کسی enemy پر damage مار ہوگی تو آپ لوگ کو damage ہے وہ دگنا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سب سے important بعد ایک سیکنڈ کا ٹیم نکال کے اس کو بھی سن لینا تو کہہ دیکھو جیسا کہ تم سب کو پتا ہوا کہ میں نے ابھی 2nd چینل اوپن کیا ہے اور وہ چینل میں صرف اور صرف گریب لوگوں کی help کیلئے ہی بنایا ہے اور جو میری 2nd چینل ہے اس میں میں کیا گیا کروں گا کہ میری جو earning ہوتی ہے اس میں سے میں کچھ 10%, 20%, 30% گریب لوگوں کی help کیلئے ہی کروں گا تو جتنے بھی لوگ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے تم سب سے اتنی سی request ہے کہ ایک بار comment box جا کے چیک کرو وہاں پر میں نے 2nd چینل کی جو link ہے وہ pin کر رکھے تو آپ کو وہاں پر جا کے subscribe کر کے آنا ہے بہاں پر صرف صرف میں 2 ویڈیو ہی upload کیے ہیں بہت ہی جلدی میرے face کے ساتھ آپ لوگوں کو وہاں پر گریب لوگوں کی help کی ویڈیو ہے وہ دکھائی دے جائے گی میں بس آپ سے request ہی کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو subscribe کرنا نہ کرنا وہ تمہارے اوپر depend کرتا ہے لیکن میں وہاں پر کچھ گریب لوگوں کی help کرنے والا ہوں تو اگر آپ لوگ چاہو تو 2nd چینل کو جا کے subscribe کر کے آ سکتے ہو تو جلدی سے comment box کندے جاؤ اور وہاں پر آپ لوگوں کو 2nd چینل کی لنک مل جائے گی تو ابھی کے لئے bye bye ملتے ہیں next video and next topic